نو سال بعد آج کراچی میں سب سے بڑا جشن شام سات بجے عالمی ستارے جگ مگائیں گے پی اے سل کا آج کس کے سر سجے گا پشاور ظلمی اور اسلام آباد جنائیڈ میں ہوگا تکڑا مقابلہ شائقین ایک ریکٹ گراؤنڈ کا رکھ کرنے کے لیے بیتا نیشنل سٹیڈیم کے اطراف گلیاں سیل گیارہ بجے سٹیڈیم آنے والی تمام شہرائیں بند کر دی جائیں گی شائقین کے لیے نو مقامات پر پارکنگ کی انتظامات شیٹل سرویج لوگوں کو پارکنگ ایریا سے سٹیڈیم تک پہنچائے گی کراچی کے نیشنل سٹیڈیم کے سیکیورٹی رینجرز کے حوالے پارک فوج کے جوان سٹینڈ بائی رہیں گے فوجی ہیلیکاپٹر سے فضائی نگرانی ہوگی وزیراعظم شاید خاکان عباسی خاجہ آسے مفتا اسماعیل فائنل دیکھنے آج کراچی پہنچیں گے گورنر خیب بختنخواہ وزیراعظم بلوجستان بلاول بھٹو بختاور اور آسفہ بھٹو بھی میں آئی دیکھیں گے وزیراعظم مراد علی شاہ کی سرویسز چیفز کو بھی دعوت کراچی میں فائنل کے لیے پچھتر مقامات پر سٹے باز سرگرم دو ارب روپے کا جوا کھیلا جائے گا پشاوہ ظلمی فیورٹ ٹیم ہے گرفتار سٹے بازوں کے انکشافات کراچی کی گلی گلی گھر گھر بی ایس ال کا شور چاند رات پر شہریوں کا رت جگہ سرکوں پر ڈیرے دل کھول کر دھوم دھڑکا نیشنل سٹیڈیم کے سامنے شاندار آتش بازی سے آسمان جگمگا اٹھا سپریم کورڈ لاہور ایڈسٹری میاد میڈیکل کالوجز کی فیسوں کے کیس کی سماعت چیف جسیس کی سربراہی میں دو رکنی بیند سماعت کرے گا چیف جسیس چیمبر میں سائرین کی فریاد بھی سنیں گے چیف جسیس میاں ساگب نصار کی ذریعہ ستارہ جوڈیشنل کمیشن کا اجلاس پانچ اپریل کو ہوگا سندھ ہائی کورڈ کے جسیس منیب اختر کو سپریم کورڈ میں لانے کی تجویز پر غور ہوگا گورنر گلگل پلدستان میر غزمفر کا بیٹے کے ساتھ مکان کا تنازہ اسلامباد پولیس نے گورنر کے بیٹے پرنس سلیم کو گرفتار کر لیا کراسی کے علاقے گلچنر مرین میں کار پر فائرنگ سے ایک شخص جانبھک لانڈی مرتضی چرنگی کے قریب گولیاں لگنے سے دو افراد زخمی ہو گئے گزنوالہ میں نون لیگ کے یو سی چیرمن نے اپنی عدالت لگا لی دیرے پر محنت کس کو ڈنڈے مار مار کر موت دے دی پولیس نے ارشاد گورایا اور اس کے تین ساتھیوں کو گرفتار کر لیا ایک طرف بلینٹری پروجیکٹ دوسری طرف درختوں کا قتلے آم پشاور کے علاقے متنی چندن گڑی میں سینکروں پودے کاٹ دیے گئے لکڑی ماجیس فیکٹری کو فروغ کرنے کے لیے انکشاف واشنگٹن میں گن کلچر کے خاتمے کے لیے امریکی طلبہ کا گن کلچر کے خلاف احتجاز تاریخی مظہرے میں دس لاکھ طلبہ کی شرکت اور لاہور میں حضرت مہدولال حسین رحمت اللہ علیہ کے عرص کا دوسرا روز میلہ چراغہ میں بڑی تعداد میں لوگوں کی شرکت دربار پر حاضری 24 NEWS